ہائی ڈیئر فرنڈز ایکسل سیریز کے آج کے لیکچر میں ہم ایبسلوٹ ایڈرسنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ایبسلوٹ ایڈرسنگ کا استعمال کیوں اور کس طرح ایکسل کے اندر ایبسلوٹ ایڈرسنگ کا استعمال ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں دوستو اس لیکچر میں ہم یہ بھی سیکھنے والے ہیں کارز کی سپیڈ بھی نکالنے والے ہیں کچھ کارز یہاں پہ مینشنڈ ہے with some numbers یہ کارز سیم ڈسٹنس کور کرتے ہیں but different time لگاتے ہیں اس ڈسٹنس کو کور کرنے میں جیسے اگر میں example کے تھو آپ کو بولوں یہاں پہ کچھ کار نمبرز ہیں یہ کار نمبرز یہاں پہ ان کارز کو 32.90 کلومیٹر دسٹنس کور کرنی ہیں لیکن یہ کارز اس ڈسٹنس کو کور کرنے کے لیے کوئی الگ الگ ٹائم پہ یہ سیم ڈسٹنس کور کرتے ہیں تو ہمیں دیکھا لنا ہے with the help of absolute addressing کے تھو کہ کس کار کی کیا سپیڈ رہے تو کور دس 32 کلومیٹر چلیے for example یہاں پہ جیسے آپ یہاں پہ 2 آورز لگا رہے ہو یہ والی گاڑی JK0182566 2 آورز اس نے ٹائم لیا ہے 32 کار ڈسٹنس کو کور کرنے کے لیے اب اس کے مطلب ہے اس کار کی سپیڈ رہی ہوگی 16.45 کلومیٹر پور آورز اسی طرح وہ اگر اس نے 1 کلو 1 آور میں یہ 32 کلومیٹر کراس کی تو اس کی سپیڈ 32.90 کلومیٹر پور آورز اگر تین آورز میں اس کار نے یہ سپیڈ کور کیا تو 10.97 کلومیٹر پور آورز اس کو بھی ہم last پہ نکالتے ہیں with the help of using absolute address دوستو اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ بنا رہے ہیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں absolute address کو سیکھتے ہیں دوستو ہم یہاں sheet پہ آ جاتے ہیں sheet پہ میں ایک series لکھ رہا ہوں مجھے میں کچھ series لکھ رہا ہوں یہاں پہ کچھ numbers لکھ رہا ہوں for example میں نے یہ numbers type کی ہے ٹھیک ہے اب یہ numbers میں نے type کی ہے کچھ numbers ہیں اب جو بھی numbers اس سیل میں میں type کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں exponential power میں power پاور لکھ رہا ہوں یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں to for example power two اب یہاں پہ اس کا کچھ color کر رہا ہوں میں bold کی ہے اس کا highlight کی ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا size increase کر دیا تاکہ آپ کو دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ number کو بھی کہہ کہ میں نے bold کی ہے highlight کی ہے اور تھوڑا سا size بڑھا دیا ٹھیک ہے اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ کچھ numbers جیسے میں نے 2 دیا 3 دیا 4 5 اور کچھ numbers دیتا ہوں 45 65 ایک number دے دیا اور ایک number 34 دے دیا اور کوئی number دے دیتے ہیں چلیے ہم دے دیتے ہیں 56 اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ کچھ numbers جو بھی numbers یہاں پہ میں نے type کی ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کے اہم powers نکال دیں اور اس power میں نے یہاں پہ mention کر کے رکھا ہے جو پہ power نکالنا ہے مجھے وہ power میں نے mention کر کے رکھا ہے اوپر ایک جگہ میں نے mention کر کے رکھا ہے کہ power 2 یعنی مجھے یہاں پہ 2 کا power 2 نکالنا ہے پھر 3 کا power 2 نکالنا ہے پھر 4 کا power 2 نکالنا ہے پھر 5 کا power 2 نکالنا ہے پھر 45 کا power 2 نکالنا ہے تو power اگر ہم نکالیں گے ہمیں نکالنا ہے پاور تو میں نے یہاں پہ لکھا پاور یا ان ایکسپنینشل پاور ان ہم میں کیا کر رہا ہوں ٹو کا پاور مجھے ٹو نکالنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ تھری کا پاور مجھے کیا نکالنا ہے یہ نکالنا ہے یہاں پہ میں نکالنا چاہتا ہوں اس کا پاور تو پاور نکالنے کے لئے آپ کون سا فارمولا یوز کرتے ہیں پاور پاور یعنی ایکسپنینشل نکالنے کے لئے کس نمبر کا پاور نکالنا چاہتے ہیں اے فور کا کامہ پاور کون سا ویلیو پاور ہے یہ سیل جو ہے یہ سیل پاور کا آپ نے منشن کر دے کہ یہ جو یہ والا سیل ہے یہ سیل پاور کا ہے آپ نے یہاں پر یہاں پر اس کو بریکٹ کلوز کر دیا بریکٹ کلوز کرنے کے بعد آپ نے انٹر کر دیا آپ کو ریزلٹ آیا فور آپ کو ریزلٹ آیا فور اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 2 کا پاور 2 2 کے اوپر جب آپ پاور لگا ہی 2 پاور ٹو لیکن اگر ہم کبھی پیسٹ کریں گے جیسے ریلیٹوی ایڈرز میں ہم کبھی پیسٹ کرتے تھے تو یہاں پہ آنسرک ماہ آرہا ہے یہاں پہ نکلنا چاہیے تھری کا پاور ٹو تھری تری دیوے نائن آنا چاہے یہاں پہ فور فور سکٹین آنا چاہیے لیکن ون آنسر آ رہا ہے کیوں یہ کیوں وان ون آنسر آ رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے اور آرلیٹوی ایڈرزگ میں میں نے آپ کو سکھا ہے اس کا لیکچر ہے میرے پلیلسٹ میں اگر آپ نے ریلیٹو ایڈرسنگ کو نہیں دیکھا ہے آپ جا کے اس ریلیٹو ایڈرسنگ کو پہلے دیکھیں اس کے بعد آپ ایبسلوٹ ایڈرس پہ آ جائیں تب آپ کو اچھے سے ایبسلوٹ ایڈرس سمجھا جائے گا اب ہم فارمولا بار میں جاتے ہیں فارمولا بار میں ہم شو فارمولا پر کلک کرتے ہیں اور جب بھی میں نے اس فارمولا کو کمی کیا ہمیں پتا ہے ریلیٹو ایڈرس میں بتایا تھا میں نے کہ بایٹ ڈیفالٹ ہے ایکسل کے اندر ریلیٹو ایڈرسنگ کا استعمال ہوتا ہے اور ریلیٹو ایڈرسنگ میں جب ہم کمی پیسٹ کرتے ہیں تو ریلیٹو فارمولا چینج ہوتا ہے لیکن ایبسلوٹ ایڈرس میں ہمیں کیا ہے ہمیں تو اس کو یہ جو ہے یہاں پہ ای فور کاما سی ٹو آ رہا ہے اے فور کاما سی ٹو اے فور منز نمبر اے فور ہے اور اس کا پاور سی ٹو ہے لیکن یہاں پہ اس وائے فارمولا میں آرہا ہے اے فائو کاما سی ٹری آرہا ہے سی ٹری تو زیرو ہے کچھ نہیں ہے anything power is equal to 1 3 کا پاور زیرو جس کا بھی پاور زیرو ہوگا وہ 1 کے برابر ہوتا ہے 4 کا پاور زیرو اس میں بھی زیرو ہے یہاں پہ آرہا ہے اے سیون کاما سی فائی یہاں پہ اے ایٹ کاما سی لیکن مجھے تو صرف ٹو چاہے یہ والا سیل چاہے تو اس سیل کو رکھنے کے لیے ہم کی absolute address کیا بولتا ہے absolute address کا مطلب ہے fix کرنا آپ فارمولا کے اندر کسی چیز کو fix کرتے ہو اور fix کیسے کہتے ہیں جیسے اس سیل کو continuously مجھے کیا چاہے exponential form یہ ہی رہے گا ہمیشہ یہ change نہیں ہوگا ان سب کا جو پاور ہے میں example کے دھرمان رہا ہوں کہ ان سب کا پاور یہ والا سیل ہے اس سیل میں ٹو ہے تو ان سب کا پاور کیا ہے ٹو اگر اس میں ٹری ہے تو ان سب کا پاور کیا ہے ٹری اگر ان میں فور ہے تو اس سب کا پاور کیا ہے فور تو ہم مان کے چلتے ہیں example کے دھرمان تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس سی ٹو کو فارمولا کے اندر اس سی ٹو کو constant کرنا ہے یعنی فارمولا کے اندر اس سی ٹو کو ہم بولیں گے fix کرنا ہے تو fix کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ٹو کے سامنے dollar sign استعمال کریں گے اور 2 کے سامنے سی کے سامنے بھی ہم ڈالر سائن استعمال کریں گے شیفٹ پلس 2 پریس کیا ہے میں نے شیفٹ پلس 2 سے شیفٹ پلس 4 پریس کیا ہے میں نے شیفٹ پلس 4 سے آپ کو کیا ہے ڈالر سائن اور شیفٹ پلس 2 پہ میں نے بھی ڈالر سائن دونوں جگہ استعمال کیا اور اب میں انٹر کرتا ہوں اور دیکھیں اس ڈالر سائن کا پاور آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی ہم اس کو نیچے پیسٹ کریں گے دوسرے سیلز میں کوپی پیسٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھو گے اے پھور اے پھائی تو چینج ہو رہے ہیں یعنی کہ جو یہ سیلز کولمز تو روز تو چینج ہو رہے ہیں لیکن سی ٹو سی ٹو ہی رہ رہے ہیں سی ٹو چینج اب سی ٹو میں جو بھی ویلو دے گئے وہ ہمیشہ آئے گا وہ چینج نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کو فارمولا ایبسلوٹ کرنا ہے اگر آپ کو کوئی سیل ایسا ہے کہ وہ سیل آپ کو کنٹینیوسلی فارمولا میں استعمال کرنا ہے چاہے جہاں پہ بھی آپ فارمولا پیسٹ کرنا چاہتے ہو تو اس ٹائم آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ڈالر سائن کر کے اس کو ایبسلوٹ کرنا ہے اس کو ڈالر سائن کر کے کیا کرنا ہے اس کو فکس کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے وہی کام کر دیا آپ دیکھو آپ ہر جگہ سی ٹو ہے سی ٹو کہیں پہ چینج نہیں ہوا ہے لیکن اے پھور اے پھائی ہمیں چینج چاہیے تو چاہیے یہاں پہ اے پھور چاہیے دوسرا والا سیل اے پھائی ہے تو یہاں پہ اے پھائی چاہیے سکھ چاہیے تو ہم واپس آ جاتے ہیں فارمولا بار میں شو فارمولا پی اب آپ دیکھو آپ کو آٹومیٹکلی ریزلٹ آ چکا ہے یہاں پہ دیکھو ٹو کا پاور یہاں پہ ٹو ہے تو ٹو کا پاور ٹو جب ہوگا تو آنسر کیا رہا ہے ٹوarett ہے فور یہاں پہ تھری کا پاور ٹو ہے تو آنسر نائن یہاں پہ 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 دیکھ سکتا ہے اس ٹو کا پاور یہاں پہ ٹو ہے تو ٹو کا پاور ٹو ہے ٹور فور Euros are sixteen سکسٹین آئے ہیں یہاں پہ پھائی دیکھو فائی Ber cả پاور ٹو ہے فائی Ber are 25 تو آنسر تو سیح آ رہا ہے نا اگر میں یہاں پہ ٹو کی جگہ وان لیکھوں تو دیکھو وان ٹائپ کی ہے انٹر پریس کی ہے تو پھر بھی ریزلٹ آیا ہے یہ ہی آئے گا سب کا پاور 1 ہے تو یہ ہی تو ریزلٹ آئے گا اگر 3 رکھتا ہوں تو دیکھو 2 کا پاور 3 2 2 0 4 2 0 8 3 کا پاور 3 3 3 0 9 9 3 0 27 4 کا پاور 3 64 4 4 0 16 64 یہ تو آنسر آ رہا ہے سہی تو ایکچول میں ریلیٹوی ایڈرسی میں کیا ہوتا ہے آپ کسی کو کیا کرتے ہو اگر آپ کو سمجھ آیا ہے تو میں بتانے والا ہوں کہ اگر فار اگزامپل اس سیل کو میں نے ہر ایک کے ساتھ ملٹپلئے کرنا مانوہ آپ یہاں پہ اگزامپل جائے 2L آپ نے یہاں پہ کچھ ویلیوز لکھی یہی ویلیوز اس کو رب کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو رب کرنے کے بعد میں بول رہا ہوں کہ یہاں پہ 2L ہے اب میں بول رہا ہوں کہ اس 2 کو ہمیشہ آپ اس سیل سے ملٹپلئے کرو اس کالم کو یعنی اس رو کو جو بھی ویلیوز ہیں ان کو اس 2L سے ملٹپلئے کرو آپ ایزی کالٹو لکھ سکتے ہو ایزی کالٹو 2 کرو پہلا اے فور ملٹپلئے دو ملٹپلئے بائی دس سیل سی ٹو اور انٹرپریس کرو ٹونٹی فور جب آپ اس کو کوپی پیسٹ کرتے ہیں ساید نا یہ جو بلیک ایرو آ جاتا ہے یہ جو چھوٹا سا پلس آ جاتا ہے اس کے اس طرح آپ کوپی پیسٹ کرتے ہیں نیچے تو زیرو آتا ہے کیوں کیوں کیونکہ فارمولا اگر ہم جائیں ہم شو فارمولا پر کلک کریں شو فارمولا میں کیا آتا آپ کو اے فور تو انٹو سی ٹو ٹھیک ہے اے فور انٹو سی ٹو ٹھیک ہے لیکن جب اس کو نیچے پیسٹ کرتا ہے یہ اے فائو انٹو سی ٹری آتا ہے سی ٹری تو زیرو ہے اس لئے زیرو کو اے فائو سے ملٹری سے ملٹپلئے کرو کہ زیرو ہی آئے گا لیکن مجھے اس کو فکس کرنا ہے تو فکس کرنے کے لئے کیا کرنا ہے فکس کرنے کے لئے آپ کو اس فارمولا میں کیا کرنا ہے آپ کو ڈالر سائن کا استعمال کرنا ہے جو فکس کرنا ہے جو سیل آپ کو فکس رکھنا ہے جو سیل آپ کو چینج نہیں کرنا ہے جو آپ کو فارمولا میں چینج نہیں کرنا ہوتا ہے جیسے ہاں پہ سی ہے اس سی کو میں ڈالر سائن کر کے یا شارٹ کٹ کی ہے اے فور اے فور کر پریس کر دیا اور اے فور سے کیا ہو آپ کو اس کا کالم بھی کیا ہوا اس کا کولم بھی فکس ہو چکا ہے اس کا رو بھی فکس ہو چکا ہے سی کے سامنے بھی ڈالر ہے اور ٹو کے سامنے بھی ڈالر یہ دونوں چیزیں فکس ہو چکی ہیں اب آپ انٹر کر سکتے ہیں آپ کو ریزلٹ نہیں دیکھے گا یہاں پہ کیوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ شو فارمولا پہ کلک کیا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو ڈرائے کر کے نیچے کیجئے یہ دیکھیں آپ کو ہی سی ٹو ہمیشہ کانسٹنٹ رہا ہے لیکن اے پور اے پھائی چینج ہوتے جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ ملٹیپلی ملٹیپلی وید لکھ رہا ہوں میں یہاں پہ ٹھیک ہے ملٹیپلی وید اب یہاں پہ دیکھو آپ اب یہاں پہ ہم شو ریزلٹ میں آتے ہیں فارمولا پور میں شو فارمولا کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھو آپ ٹو ٹو ایلزار ٹوانٹی فور ٹری ٹو ایلزار تھرٹی سیکس ٹو ٹو ایلزار فورٹی ایٹ ٹو ایلزار سیکسٹی تو یہ تو آنسر آگیا آپ کو یہ ہے آپ کو کہ کس طرح آپ فارمولا کو ایبسلوٹ کر سکتے ہیں یعنی کسی سیل کو اگر آپ کو فکس رکھنا ہے تو اس کے لئے آپ کو اس کے سامنے ڈالر سائن رکھنا ہے وہی ہوتا ہے ایبسلوٹ رکھنا ہے ایبسلوٹ ایڈرسنگ اسی کو بولتے ہیں تو اس ایبسلوٹ ایڈرسنگ کی طرح ہمیں آپ سکھنا ہے یہ ڈسٹنس کور کرنا جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو پہلی ہی بتایا میں ان فارمولا کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ان کو بھی ڈیلیٹ کر لیتا ہوں تو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے میں یہاں پہ ویلی دیتا ہوں ٹو پوائنٹ فور آور کراس کی ہم سپیڈ نکالتے ہیں اس کار کی اس کار کی سپیڈ نکالنے کے لئے فارمولا سب سے پہلے آپ کو سپیڈ کا جو فارمولا ہے وہ پتا ہونا چاہے تو سپیڈ کا جو فارمولا ہے سپیڈ کا فارمولا ہے ڈسٹنس اپان ٹائم سپیڈ اس اکوالٹ ڈسٹنس اپان ٹائم تو ڈسٹنس ایکوالٹ میں لکھتا ہوں تو میں نے سیل کے برے لکھا ہے کہ ڈسٹنس کون سا سیل ہے تو ڈسٹنس یہ سیل ہے 32.90 کلومیٹر ڈسٹنس ہے اور ٹائم یہ 2.40 آورس ہے تو ڈسٹنس یہاں پہ ہے 32.90 کلومیٹر سی فورڈ ڈیوائیڈڈ بائی اب یہاں پہ ٹائم ہے ٹو پوئنٹ فوٹی آور سے یہ ٹائم ٹائم میرا یہ سی ہے ٹائم یہ ہے سپیسیہ ڈسٹنس اپان ٹائم تو انٹر پریس کیا ہے آپ کو دیکھو ریزلٹ آگیا ہے لیکن جب بھی میں اس کو کافی پیسٹ نیچے کروں گا تو ڈیفرنٹ ریزلٹ کیا آ رہا ہے اگر میں یہاں پہ پھر ویلو دوں دیکھو میں ون آور دے رہا ہوں ہم تو گلت آنسر آ رہا ہے کچھ گلت ہو گیا ہے فارمولا میں کاپی پیسٹ سے ریزلٹ سے ہی نہیں آ رہا ہے ڈیفرنٹ گلت آنسر دکھا رہا ہے یہاں پہ ون آور ہے تو ون آور میں تو 32 کلومیٹر کو کراس کرنے تو ون آور میں کتنا کراس کرے گا ون آور سپیر سے تو ایک آور کے سپیر سے تو 32 ہی آنا چاہیے یہاں پہ ڈیفرنٹ آ رہا ہے کیوں ڈیفرنٹ آ رہا ہے کیونکہ ہم نے فارمولا غلط لکھا ہے شو فارمولا میں آ جاتے ہیں اور شو فارمولا جب ہم کلک کریں گے شو فارمولا آپ کو یہاں پہ بڑا سی فور ڈوڑے بی سہن ہاں ٹھیک ہے یہ تو سی فور ٹھیک ہے ڈوڑے بی سہن ٹھیک ہے لیکن دوسرا والا دیکھیں گے دوسرا والا غلط آ رہا ہے کیوں کیونکہ یہ سی فائو کر رہا ہے سی فائو سی فائو ڈیوائیڈ بی ایٹ بی ایٹ یعنی بی ایٹ تو ٹھیک ہے لیکن ڈیوائیڈ کس کیسے کر رہا ہے ڈیسٹانس کیا ہے سی فائی سی فائی ڈسٹانس نہیں ہے ڈسٹانس کاؤن سٹار آئے کہ ڈسٹانس فکس کرنا ہے ہمیں ڈسٹانس کیا ہے فکس کرنا ہے This 32.9 کلومیٹر should be fix اور اس کو فکس کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے فارمولا کے اندر اس کو فکس کرنے کے لئے ہمیں فارمولا کے اندر کیا کرنا ہے اس کو fix کرنے کے لئے ہمیں فارمولا کے اندر c4 c4 کو کیا کرنا ہے ایس c4 کو یہ self fix ہونا چاہیے یہ اگر change ہوں گے تو ہونے دو لیکن یہ self fix ہونا چاہیے یہ change نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم f4 کا استعمال کریں گے اس کو کیا کریں گے اس کو fix کریں گے اس کو absolute کریں گے absolute address کا استعمال کر دیا اب یہاں پہ اس کو drag اور drop نیچے کریں گے اب یہاں پہ سب میں فارمولا آیا c4 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 کیوں کہ distance is cover is same distance ایک ہی سیل میں فکس ہے لیکن ٹائم الگ الگ سیلس میں الگ الگ کارس کے لیے ٹائم الگ الگ سیلس میں اور آپ جب شو فارمولا پہ واپس کلک کرو گے آپ کو ریزلٹ آئے گا یہ دیکھو یہ دیویجن بی زیرو اس لئے کیونکہ یہاں پہ زیرو ہے اور زیرو ڈیوائیڈ بی زیرو کو کسی سے ڈیوائیڈ نہیں کہو سکتا ہے کیونکہ 32 ڈیوائیڈ بی زیرو ہوگا تو اس لیے یہاں پہ ایرر آ رہا ہے کہ آپ نے یہاں ڈیوائیڈ کر دے زیرو سے زیرو کو ہٹانے کے لیے بھی ہم ایف کنڈیشن کا استعمال کیا تھا میں نے اس میں لکھو کہ میں نے ٹو لکھا آپ کو ٹو دیکھو ٹوانٹی ٹوانٹی کسی نے فار ایساپل آہ ایٹ ایٹ آورس نکال لے تو اس کی سپیڈ دیکھا آپ کسی نے ٹویل آورس نکال لے تو اس کی سپیڈ دیکھو ٹو پوائنٹ سانٹی فور کلومیٹر پر آور کے سپیڈ سے چلائیں تو سپیڈ کلکولیٹر جو آپ کے ہاتھ میں اور آپ کی سپیڈ کلکولیٹر بن چکا ہے ٹھیک تو ویڈا ہیل اپ آپ یوزنگ دس ایبسلوٹ ایڈرسنگ موڈ ہم نے سیکھ لے کی ایبسلوٹ ایڈرسنگ کا مطلب کیا ہو اور ایبسلوٹ ایڈرسنگ کا استعمال کیوں کرتے ہیں اور کس جگہ کہاں پہ ہم استعمال اس کو کر سکتے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھ لیا چلے ملتے ہیں ہم مکسیڈ موڈ ایڈرسنگ میں ہم مکسیڈ موڈ